بسم اللہ الرحمن الرحیم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کل دس محرم تھا اور ساری رات جو ہے وہ ظاہر ہے ذکر سیدہ زینب بھی اور امام حسین کی شادر کا بھی ذکر ہوتا رہا لیکن میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ شاید ہم کبھی بھی انصاف پیدا اہل بیعت کی محبت میں کر اس لیے نہیں سکتے کیونکہ جو ہی رات کو مجالس جو ہیں وہ ختم ہوئی لوگوں نے اپنی زندگی میں اس طرح واپس شمولیت کر لی جس طرح شاید کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ان کو بغیر روتے ہوئے نہیں دیکھا تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ مام آپ ہر وقت کیوں روحتے رہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مسال دی انہوں نے کہا یکوب علیہ السلام جو ہیں ان کا ایک بیٹا جو تھا ان سے جدا ہوا اور چالیس سال بعد وہ بیٹا واپس مل دی گیا لیکن نبی اللہ نے رو رو کے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی کر لی اور پھر ام سلمہ کھڑی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلمہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ آج ایک فرشتہ آئے گا اور یہ وہ فرشتہ ہوگا جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا وہ پیغام لے کے آئے گا وہ پیغام مجھ تک آپ نے پہنچانا ہے آپ جب اندر گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو امام حسین جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے اس طرح سے آئے کہ ام سلمہ ان کو پکڑتی رہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو آپ دوبارہ جا کے دروازے پہ کھڑی ہوگئے کہ وہ فرشتہ آئے گا تو تھوڑی گھر بعد ان کو اندر سے انتہائی تھاٹھے مارتے ہوئے رونے کی آواز آئی آہز بھرتے ہوئے آپ اندر بھاگ کے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو امام حسین کو اپنے سینے سے لگا کے آپ رو رہے تھے اور کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے اس کو شہید کیا جائے گا اور اس طرح سے شہید کیا جائے گا مجھے وہ زمین دکھائی گی جہاں پہ ان کی شہادت ہوگی میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ انگلی اٹھانے والوں کے پاس کتنی آسانی ہے کہنا کہ مولا کی شہادت پہ آنسو نہیں بہانے چاہیے جہاں آنسو بہانہ سنت رسول بن جائے تو وہاں آنسو بہانہ عبادت کا درجہ ضرور رکھتے ہیں میں اس پہ موضوع پہ واپس آتا ہوں میں آپ کی رائے بھی لیتا ہوں کالر سے بات کرلوں جی حافظ صاحب سلام علیکم علیکم اسلام جنابیہ اللہ کا شکر الحمدللہ حکم فرمائیے سر ایسا ہے کہ میرا جو سب سے بہلا ہے سوال کے سر میں ابھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوں جس میں سب سے سر بڑی پریشانی ہے کہ میں کرز میں مقتلا ہوں گرڈ دو سال سے اور جس طرح سر اس کو اتارتا ہوں تو اترنے کے بجائے ساست پھر وہ بڑھتا جلا جاتا ہے یہ کرز سود کا لیا آپ نے کہیں سے نہیں سر سود کا نہیں ہے اس نے اس میں یہ کہ کچھ عزیز و اقارف سے لیا ہوا ہے اور اس کی وجہ مجھے بتائیے گا حافظ جی سر اس میں یہ تھا کہ کچھ کاروبار سلسلہ شروع کیا تھا کاروبار گانا تو اس میں سر نقصان ہوگا ہے خادر گانا کافی تو وہ کوئی سال دے ساست اتار رہا ہوں اور میں سر جاوب بھی کر رہا تھا پولٹری میڈیسنز کی تو دوسرا سر یہ ہے کہ پولٹری میڈیسنز کی جاوب کر رہا ہوں مجھے ایک اچھی اپرچنٹیز ملی تھی میں نے وہ آویل کی لیکن وہ جو سوچ کے کیا تھا اس میں بھی مجھے سر کوئی خاطر کا کامیابی نہیں مل رہی اچھا حافظ جی میں آپ سے ایک تو رائے دوں گا بڑا ہونی کی احسیت سے آپ اس کو برداشت کر لیجے گا اور ایک میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا پہلی بات تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی ضرورت سے زیادہ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں حافظ جی آپ کو آپ حافظ ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ آپ نے اس دنیا کے جانٹ ریولٹ ہے اور آپ کی فلم میں اس دنیا میں دیکھنے کے لیے لوگ جائے ہیں وہ مرے چلے جارے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کاروباری ذہن نہیں ہیں آپ ایک انتہائی نامناسب سباڈین ایٹ ہیں آپ کو باس کی بات پہ بھی ججمنٹ کرنی ہوتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کیتے نکرا کی جب کرنی نوکری ہوتی ہے تو پھر نوکری کرنی ہوتی ہے آپ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ رہے ہیں جبکہ دونوں کی قابلیت آپ میں اتنی زیادہ نہیں ہے شارٹ کٹ نہیں لگانا یہ میری سمجھ سے بات باہر ہوتی ہے کہ جب وسائل اللہ دینے والا ہوتا ہے تو انسان جھوٹ بول کے کاروبار کو جب شروع کرے گا تو پھر خدا سے برکت کی دعا کیسے مانگے گا یہ سب کچھ کہنے کے بعد صرف یہ ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے سورہ اخلاص ایک اور آیت کریمہ دو یہ دو چیزیں جو ہیں حافظ صاحب یہ آپ نے زندگی میں اس طرح پڑھنی ہے کہ اگر آپ سو نہیں رہے تو آپ پڑھنے ابلکہ سوتے ہوئے بھی یہی پڑھئے اس میں کوئی چھٹی نہیں کرنی کوئی ناغا نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا بس یہ پڑھتے رہنا اور وسائل کی طرف آپ نے نہیں بھاگنا انتظار کرنا ہے کہ جب مقدر تیز ہوتا ہے پھر وسائل آپ کی طرف بھاگتے ہیں آپ کو وسائل کی طرف نہیں جانا اسلام علیکم جی بھئی جی فہین بھائی اسلام علیکم بلال بھائی والک و سلام مولا حسین آپ کو عوال رکھیں اللہ تعالیٰ کی تسکر ہے بلال بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا کیا رہا ہوں کہ ہر جیدہ لکھتا ہے بڑی فائی تھوڑا سا اونچا بولیے گا کربلا زیارت کو جائیں عمرہ کرنے جائیں سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے بلال بھائی دین کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے انہوں نے کمرشل طور پر کمرشل کر دیا ہے جانے کی عمت ہی نہیں کر سکتے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں بلال بھائی کس کا کوئی بچائی ہے کہ کیا مسائل اور کیا چیزیں استعمال ہو سکتی جن کے لئے یہ خواہش پوری ہو سکے دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بات پورے ایمان کے زور پر کہہ رہا ہوں حضرت آپ کو شہادت کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے گھر کا مہمان بنے اللہ کے حکم کے بغیر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جب آپ زیارتوں پر جائیں گے جب آپ عمرے کو جائیں گے تو یہ آپ کو کال آئی گی تو آپ جائیں گے پہلی بات تو یہ اس لئے اس بات پر فکر نہیں کرنا کہ وسائل کم ہیں یہ زیادہ ہیں یہ ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مذہب کو ہم نے اتنا کمیشلائز کر لیا ہے میں اس پر بالکل رائے نہیں دینا چاہتا لیکن میں آپ کی اس بات سے قطعی طور پر متفق نہیں ہوں کہ عراق کی زیارات جو ہیں وہ مہنگی ہیں عراق کی زیارات انتہائی اکنومکل ہے یہ میں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پاکستانی بیس ہزار روپیا کنورٹ کرایا تھا جو تقریبا سوہ تین لاکھ روپیا عراقی کنورٹ ہوا تھا اور پچاس ہزار عراقی میں واپس لے کر بھی آیا تھا اور میں نے وہاں پہ ایک ہفتے میں کوئی ایسی اپنی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو سو یہ بات آپ مناسب نہیں کر رہے میں نے سارا وہاں پہ عراق پھیرا ہے وہ اکنومکل ہے کھانے میں بھی سفر میں بھی اور زیارتوں میں تو لوگ کو کھانی کی ضرورت ہی نہیں پیش ہوتی لوگ اتنا زیادہ کھانا وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے لاتے ہیں جہاں تک رہے گی عمرے کی بات دل کے ساتھ کہ رب تعالیٰ نے آپ کا وہاں پہ جانا یقیناً لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بلائے میں عدب سے کہوں گا کہ جب ہم علی کو مولا کہتے ہیں تو یہ حدیث ہے جب ہم نے یہ ماننی ہے بات اللہ کے رسول کی کہ علی مولا ہے تو پھر اللہ کے اس رسول کی باقی بھی ساری ماننی ہے جب کسی کو بہتر حالات میں دیکھتے ہیں تو حسد نہیں کرنا ہم نے کہنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول میں بھی اضافہ کرے اور اللہ ہمارے رسول میں بھی اضافہ کرے انشاءاللہ تعالی جی میری بیٹی اسلام علیکم بیٹا وعلیکم سلام جی بیٹا جی میرا نام جمینہ ہے اور میں اپنے گھر کے لیے اپنے اسپین اور بچوں کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں جی فرمائیے جی مجھے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے میرا بیٹا ہے بلال اس کا نام بھی بلال ہے وہ نہ پڑتا ہے سارا دن رولتا رہتا ہے بس اسے ہی گھر میں سب سے بہنوں سے بھائی تو نہیں ہے بس ایک ہی بیٹا ہے اس سے لڑتا رہتا ہے بہنوں سے ماں باپ کی بلکل بیزد نہیں کرتا ہے کچھ بھی بولو کچھ بھی بات کرو کچھ بھی بات کرو اس کا صحیح جواب نہیں دے گا مجھے کہتا ہے بس تم چپ کر کے بیٹھا رو اور میرے سے بات نہیں کرو اگر میں کچھ بولوں گی یا کچھ کبھی میری دویت اتنی خراب ہے میں چل بھی نہیں سکتی ہوں جمیلہ میں سوائے اس پہ حضرت آپ کچھ کہیے جملہ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں اکیہ علیہ السلام کا فرمان ہے الجنت تحدا اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اگر اس بات کو کوئی بندہ سمجھ نہ سکے تو کائنات کی کوئی چیز اس کو سمجھا نہیں سکتی تو ماں کے لیے یہ جملہ ہے کہ ماں آپ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ پاک کو بہتری کی سبیل قائم کر دے حضرت مجھے وہ یاد آرہے ہیں وہ صحابی جن کو کہ خبر ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی جان جو ہے صحابی جان نہیں نکل رہی تھی صحابی جان نہیں نکل رہی تھی سارے ولی اللہ اس دنیا کے کٹھے ہو جانے تو صحابی کے بار کے برابر نہیں ہو سکتے صحابی جان نہیں نکل رہی تو آپ نے کیا کیا آقا علیہ السلام کہا اس کو ماف کر دیں تو پتہ ماں کا گستاق ہے آقا ماف کر دیں تو ماں نے کہا میں ماف نہیں کروں گا سرگار نے فرمایا کہ لکڑیاں لاؤ اس کو آگ کے اندر جلاو تو ماں نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا آقا نے فرمایا کہ اگر اس آگ کو تو برداشت تو جہنم میں جلے گا تو پھر ماں نے ماف کر دی یا ماں کا رتبہ تو بہت بلند ہے لیکن ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کی اوائل ایج کے اندر تربیت اچھی کریں اچھے انداز سے کریں اللہ اور اس کے رسول کا فہم ان تک پہنچائیں ان کو پتہ چلے کہ ماں کی محبت کیا ہے ماں کے ساتھ عقیدت کا رشتہ میں نے کیا رکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے اگر ماں باپ یہ بتائیں گے نہیں تو کال کو ماں باپ کس طرح ان سے ریوارڈ کریں گے کہ جنابی یہ ہمیں اس کے ساتھ بڑے عدب سے بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں مسجد میں جب نماز پڑھنی میں نے شروع کی تو مجھے اس پہ بڑا ریٹیلیشن ملا کیونکہ وہاں پہ بڑی ایسی بندشیں تھی جو میں نے کہا کہ میں جانا چھوڑ دیتا ہوں لیکن میرے ماں باپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو لیکن میں نے کیونکہ ان کو بستر پہ لیٹے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس لیے ایک روایت کے طور پہ پہلے پڑھتا ہے انسان عادت کے طور پہ پڑھتا ہے محبت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ محبت کب پیدا ہوگی بچہ بولتا بات میں ہے دیکھتا پہلے ہے تو جو ماں باپ ایکٹ کرتے ہیں بچہ اس کو فالو کرتا ہے بہت اچھی بات ہے ایک زمانہ تھا کہ پین فرینڈشپ یہ فون فون تو اپنی جگہ ہوتے تھے پین فرینڈشپ کی تھی کلم سے دوستیاں کی جاتی تھی اور اس میں بہت اچھی بات ہی ہوتی تھی کہ اپنی اردو اور انگریزی دونوں جو ہیں وہ بڑی ترتیب پا جاتی تھی تو میں نے ایک ساؤت افریقہ میں پین فرینڈشپ کی ہوئی تھی کسی سے کسی کلب میں تو میں نے اپنے والد سے کہا انٹم ہے کہ میں ساؤت افریقہ جانے کا ہے تو انہوں نے کہا ہینچے کیا گا بہت اچھی بات ہے ضرور جاؤ میں دو ہفتے انتظار کرتا رہا پھر میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے والد صاحب کیوں نہیں بیج رہے والد صاحب نے بلا کے کہا یار ضرور جاؤ ہم کب روک رہے ہیں تو ہم نے کہا بھجوائیں پھر انہوں نے کہا جانا تم نہیں ہم جو بھجوائیں گے بھائی تم جاؤ کماؤ اور ساؤت افریقہ چھوڑو دنیا میں جہاں مرضی چاہے جاؤ وہ جو بھوک کا بلیک میل تھا اگر آپ بچوں سے وہ ہونے لگ گئے تو پھر بچے آپ کو چھوڑ گے ساؤت افریقہ پین فرینڈشپ ہی کریں گے میں بلال کو برا بچہ ہرگز نہیں سمجھتا لیکن اگر وہ تعلیم کی طرف بھی نہیں گیا اور عدب کی طرف بھی نہیں گیا تو جمیلہ میرے خیال میں پھر آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ضرور پڑے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور آیت کریمہ پڑھئے گا بلال سے بھی کہیے اگر وہ پڑھنا چاہے تو ضرور پڑے جی اسلام علیکم جی وآلیکم جنابی علی اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا پانچ چھے جگہ پہ تو وہاں پر تو ابھی کوئی بات نہیں بنی ایک جگہ پہ میں نے اور اپلائی کیا ہوا ہے حضرت آپ کیا پڑھتے ہیں کیا کیا ہو آپ نے میں نے گریجیشن کی بھی بی اے کیا تو بی اے کے بعد کہاں نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں میں نے سر یہی طرح ہے پی پی ای سی میں بھی اپلائی کیا تھا اس کے بعد سیول سرویس میں کون جاتا ہے جعوید بس سر وہ کلائی کر سٹاف کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا جعوید تم آگے پڑھے کیوں نہیں بٹا بس سر وہ کچھ گریلو حالات ایسے تھے اس وجہ سے یار میں میں کیا کہوں خود مجھے یہ جو مجبوری ہیں نا مجھے بلکل بھی نا میں بڑے عدب سے بچے آپ میرے سارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ یہ آرگومنٹ کبھی ہو سکتا ہے کہ گریلو مجبوریات میں پڑھ نہیں سکا کیونکہ دنیا میں جتنے بھی عالی قابل ترین لوگ گزرے ہیں چاہے ان میں نبی شامل کر لے ایک تو وہ یتیم تھے ایک وہ غریب تھے اوہ خدا کے ولیو جب آپ نے پڑھنا اپنی ترجیب بنانا ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا مجھے صرف میرے سامنے سے ابن ماجہ کی یہ حدیث گزری کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ سفر کرو اور پڑھو میں نے سفر شوق میں کرنا شروع کر دیا اللہ نے علم اتا کرنا شروع کر دیا آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں سے علم بھوک میں ہے علم سفر میں ہے اور علم جو ہے اس کے اندر آپ کو تکالیف کا سامنا مسائب کا فرمان پڑھتا ہے پھر علم آتا ہے اور مولا کائنات کا فرمان رضینا قسمت الجببار فینا لنا علم وللجہال مالو ہم اللہ کی تقسیم پرازی ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں علم اتا کیا اور جاہلوں کو مال مال ان قریب ختم ہو جائے گا علم کو بقا ہے علم کو زوال نہیں یہ میرے مولا کا فرمان ہے اب یہاں پہ جب کہتے ہیں مولا کائنات خدا کی قسم یہ حکمت کی جو بات ہے یہ ان لوگوں کے موہ پہ ایک چباتا ہے جو کہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ اتنے فقیر اللہ نے آپ کو علم دیا آپ اس بات پہ حیاء کیجئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ سے علم اٹھا لے علم ہماری وراثت ہے جو امارت ہے وہ ہماری وراثت نہیں امارت اور امامت میں سے ایک چیز کو لینا پڑتا ہے یا امامت کو یا امارت کو الاسمہ ہمارے ساتھ جی میرے بیٹے اسلام جی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم اکر والیکم اسلام انکل میں اسم آباد کریم کمالیا سے جی میرا پتر بتاؤ انکل میں نے آپ سے اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تھا کس کے بارے میں اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تھا کیا ہوا تمہاری طبیعت کو طبیعت نہ کچھ ٹھیک نہیں رہتی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن کبھی تبیوی اس میں خراب بھی ہو جاتی ہے یہ نا کبھی یہ تو ویسی بات ہے جو میں اپنی بیوی سے ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ میں اٹھنا نہیں نہ چاہتا بستر سے تو اپنے کمرے میں پانی کا گلاس جو ہے یہ بھی اس سے مگواتا ہوں وہ کہتی ہے خود لے لو میں کہتا ہوں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تم کیوں کہ ایسا کرتی ہو تم تو چھوٹی سی بچی ہو میں انگرہ منتظر پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھی طرح ساری فائٹ کروں لیکن پھر بھی کچھ نہ گرورتی ہو جاتی ہے وہ اسی مطلق پوچھنا ہے کہ مجھے آپ گائیڈ کر دے اچھا میری ایک بات تم نے سننی ہے آئندہ تم نے جو بھی اچھا کام کرنے ہیں دیکھو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے لیکن ہر کوئی انسان خوبصورت اور ہینڈسم ہوتا نہیں ہے اپنے عمال کی طرف دیکھنا ہے اور ایک بات میں تمہیں بڑی مانداری سے کہہ رہا ہوں جب اچھا اور نیک کام کرنا ہو تو یہ نہ سوچا کرو کہ جس کے لیے میں کر رہی ہوں وہ مجھے اس کی نہ پریز دے وہ کہے کہ واہ واہ اسمہ واہ واہ بڑا اچھا کام کیا یہ تعریف سنن کے انسان خوش تو ہوتا ہے لیکن انسان اللہ کے عجر سے محروم ہو جاتا ہے تم لوگوں سے تعریف نہ لیا کرو تم اللہ سے عجر لیا کرو جس دن تمہارا یہ تعلق پیدا خدا سے ہو گیا نا کہ میں نے ابا کے لیے امہ کے لیے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے سہیلیوں کے لیے اچھا جو کام کیا ہے مجھے ان سے کوئی عجر نہیں چاہیے مجھے اللہ عجر دے گا یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ عزت میں اس طرح آپ کو اضافہ کرتا ہے کہ آپ کے گمان میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی خدا کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے ایک چھوٹا سا یہ کر کے اٹیمٹ دیکھو اسما اور ایک کام کرو لحول والا قوتہ اللہ باللہ پڑھو اس سے تمہارے آسو جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے کام ہوں گے اور ایک تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی یا ولی یا والی وہ اس لیے پڑھنا ہے کہ جو تمہاری رومنٹک خواہشات ہے نا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی پورا کرے گا واپس آتے ہیں وقت پیسے اور اپنی گفتگو کو جاری گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے عمل ایسی ہوں کہ ہمیں جنت نصیب ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت انتظار کر رہی ہے تین لوگوں کا امار بن یاسر کا امام علی کرم اللہ کا اور حضرت سلمان فارسی کا اور حضرت سلمان فارسی ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا خندق کا اور حضرت ابو دردہ جو ہیں انہوں نے ان کو جھونپڑا بنا کے دیا یہ مسجد میں رہا کرتے تھے لیکن جب ان کا انتقال ہونا تھا تو آپ رو رہے تھے اور لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں کہا میرے پاس مال بڑھا ہے مال تو صرف اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس ہے اور جب انتقال کے بعد مال کو دیکھا گیا تو اس میں سے ایک چٹائی تھی اور کچھ برطن تھے استعمال کے یہ آجزی ہے جنہوں نے ان کو صحابہ بنایا اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صحابی کی ایسی آپ مجھے مسال دے سکیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آسو نہ بہائے ہوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑی چلائی نا جناب اسماعیل علیہ السلام پر تو وہ نہ چھولی تو رب تعالیٰ دو منٹ ہے یا دنبیس کے ساتھ غرض نہیں وہ بھیج دی ہے اور پھر فرمایا وَفَدَيْنَا هُزْبِزِ بِهِنْ عَظِيم اس کو ہم نے ایک عظیم قربانی میں فدیہ کر دیا بلال بھائی ایک جانور ایک انسان کا فدیہ ہو سکتا ہے ہائے کیا خوبصورت نکتہ دکارہ اور پھر وہ اللہ کا نبی ہو اور پھر وَفَدَيْنَا هُزْبِزِ بِهِنْ عَظِيم رسالتِ مَاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف جناب ابراہیم ہے اور جناب امام علی مقام امام حسین پاک ہے اور جبریل امین آتے ہیں وہ حدیث کا دوسرا حصہ اور آپ دیکھتے ہیں جناب ابراہیم کو جناب اور حسین پاک کو اور جناب جبریل کہتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو فدیہ کر دیں دونوں بیٹوں میں سے ایک ایک کو فدیہ کر دیں وَفَدَيْنَا هُزْبِنَ عَظِيم آپ نے کہا کہ اگر ابراہیم دیتا ہوں تو میں رونگا اور اگر حسین دیتا ہوں تو فاطمہ روئے گی اور فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ میں فدیہ کرتا ہوں ابراہیم کو اپنے فدیہ کر دیا اور جناب ام سلمہ کو تمام ازواج سے صرف ام سلمہ تھی جن کو سرکار نے دی اس وقت دوسری ازواج بھی تھی آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ سن ساٹھ ہجنے اور کل ہی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جناب ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہوں سن ساٹھ ہجنے اسے توبہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کرتے تھے کہ تم توبہ پناہ مانگو اور اس لئے ان کی دعا قبول ہے انہاٹھ ہجری میں ان کا بھی سال ہو گیا مجملہ کہنا چاہتا ہوں تو وہ شیریف فرمایا کہ مجھے جبریل امین دیکھ گئے ہیں اور یہ میدانِ قرب و بلا کی مٹی ہے اور جیسے دن یہ خون میں بدل جائے اس نے سمجھنا کہ میرا حسین میدانِ قرب و بلا میں شہید ہو گیا اور اممہ کہتی میں سوئی دوپہر کا وقت ہے میں نے خواب دیکھا اکیہ علیہ السلام کی لحیہ مبارک جو ہے وہ گرد علود ہے اکیہ علیہ السلام سر اکدس پہ وہ جو ہے وہ گرد ہے اور اکیہ علیہ السلام دیکھ کے میں چیخی اور میں روئی اب وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی خواب میں بھی ماں حسابہ روئی اور اکیہ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت تو جنابِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرما ابنِ الحسین قد قتل کہا کہ میرا حسین میدانِ قرب و بلہ کے اندر شہید ہو گیا اب دوڑ کے گئیں تو وہ جو مٹی تھی وہ خون میں بدل چکی تھی اور ادھر جنابِ ابنِ عباس کو مکہ کے اندر یہ خواب آیا تو سیم یہی صورتِ حال تھی تو اس لیے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ امامِ عالی مقام کو اکیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا الحسین منی و آنا من الحسین باپ سے بیٹا تو سمجھ میں آتا ہے بیٹے سے باپ کا کہنے سمجھ نہیں آتا اکیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مظہر ہوگا یہ میں درکتوں یہ حسین میرا پھل ہوگا اور اس سے پھل اسلام کی آبیاری ہوگی اور فاطمہ کی گوت سے لے کر میدانِ قرب و بلہ تک حسین مجھ سے اور میدانِ قرب و بلہ سے لے کر قیامت تک میں محمد حسین سے اس لیے سلطان الحند کی طرف یہ منصوب ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین اپنا است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین وہ کہا کہ الہسینؑ منی و آنا من الحسین وہ دین کی اسلام کی آج لا الہ الا اللہ کی اگر صدائیں بلند ہو رہی ہیں آج اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے اشہدو انہ محمد و رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے آج قرآن کی اگر تلاوت ہو رہی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ صدقہ حسینؑ کا ہے اور کریم حاکہ علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ الحسین و منی و آنا من الحسین میں حسین سے حسین مجھ سے اور اس لیے میں یہ جملہ بلال بھائی بڑی محبت سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایسے ہی نہیں کہ آج وقت ہوا اور انسپیکٹڈ یہ واقعہ ہوا نہیں یہ تیشودہ تھا یہ مقدر تھا اور پھر مقام مردیہ مقام مردیہ پہ جب پوچھایا تو رب پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا جناب اقبال خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کا ہے تو حسین پاک نے میں یہ میرے وجہدان کہتا ہے حسین پاک کہتے کہ مالک اب بھی پوچھتا ہے اب بھی پوچھ رہے ہیں اب اپنی رضا کو نبی کی رضا میں نبی کے رضا تیری رضا کے اندر کر دیا اب اس لیے پھر آکر فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابہ حلال جنہ یہ جنت کے سردار ہیں تو حسین نے جنت کی قیمت ادا کر دی اور حسین جنت کا سردار بن گیا میں ابھی یہاں سے اٹھوں گا تو آپ کے ہاتھ چوموں گا ہمارے پاس کالر ہیں جی تراب صاحب السلام علیکم ماشاءاللہ تعالی موسلام ابو تراب یاد دلا دی آپ نے صرف میرا بولا نام تراب حیجر ہے اور میں نے دو باتیں پوچھنی تھی آپ سے فرسٹ یہ کہ میں نے جاپ کے اپلائی انڈی اپلائی کیا پی آف میں پاکستان آرڈیسنس پیکٹری میں تو میں نے اب محسوس کر رہا ہوں میں مطلب میرا لارس سمسٹر ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا باقی یہ کہ میں مہرڈ ہوں سال پہلے میری شادی ہے لیکن میرا جانا وٹہ ستا ہوئے میری سسٹر بھی ہیں اور میں بھی ہوں تو سر میری جو وائف ہے ان کا نام ناہی دختر ہے جو میری بہنوئی ہیں ان کا نام محمد ایوب ہے اور میری سسٹر کا نام ہے سفیرہ امیر تو آپ مجھے بتا ستیں کیونکہ آپ بہت زیادہ اس نے کہلیں کلیشز پڑ گئے ہیں مطلب اورنا بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا ہمیں نہیں لگتا ہمیں یہ ہے کہ آگے یہ جانا ہنسلا نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا ایسا لڑائی جگلے چھوٹی موٹی باتیں یہ وہ اس ہو جیسے ہیں دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں مرد کا جو سینہ ہے نا اللہ نے وہ چوڑا اس لیے نہیں رکھا کہ وہ ہینڈسم لگے وہ اس لیے چوڑا رکھا ہے تاکہ اس کے اندر وہ چیزیں سمو سکے مرد اور عورت جینڈر ہیں لیکن اس کے اندر مزاج کے ایک بہت بڑا فرق ہے اگر مرد اپنی سینے کو چوڑا رکھنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی چیزوں کو ابزوب کرنا سمونا آنا چاہیے سمندر اگر اس کے سینے میں سمو نہیں سکتا تو وہ مرد بھی ایک عورت ہے اور آج کل بہت سے مرد عورتیں ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ جھگڑے کے لیے نا آرگومنٹ کرنا بڑا ضروری ہے ناہی دختر کو میں بہت اچھی عورت سمجھوں گا لیکن میں اس کو بڑی پوزیسیو عورت سمجھوں گا وہ بیوی سے زیادہ ایک ماں بننا چاہتی ہے تو اپنے پیٹ سے پیدا کی ہوئے پہ تو انسان کا حکم نہیں چلتا کسی کے پیٹ سے پیدا کی ہوئے پہ حکم کیسے چل سکتا ہے ایک بات دو میں بڑی عدب سے ارز کروں گا کہ یہ رشتہ چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹائٹانک شپ کے بھی دو کپتان ہوں گے تو وہ ڈوب جائے گی ایک کپتان ہوگا اگر ناہی دختر بننا چاہتی ہے تو بننے تو بھئیہ اس سے زیادہ اچھی قبر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ گھر چلائے تمہارا جو کام ہے تم صرف وہ کرو یہ پاور ٹاکسیکیشن جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ آئندہ زندگی میں بھی بہت زیادہ بری چیزیں لے کر آئے گی مت کرنا یہ پاور ٹاکسیکیشن مت کرنا کوئی کپتان بننا چاہتا ہے بن جائے تین چیزیں جو ہیں وہ پڑھتی رہنا پہلا لہولوالا قوتہ اللہ بلہ دوسرا پڑھنا سورہ اخلاص کو قلواللہ اور تیسری چیز پڑھنا انہ ربی غنیون کریم یہ میرے رسول کی دعا ہے اس کو پڑھتے رہنا اللہ تمہیں بہت رزق دے گا اولاد کی تم نے فکر نہیں کرنی اولاد تیرے مقدر میں اللہ نے ٹوکروں میں بھر کے رکھی ہوئی ہے یہ نہیں فکر کرنا پڑھتے رہنا جو میں نے تمہیں کہا جی اسلام علیکم عائشہ والیکم اسلام بلال بھئی میں بہت خوش ہوں آپ سے میری ثبات ہو رہی ہے اللہ تمہیں آباد رکھے حکم فرمائیے میرا بیٹا ہم نے نا ایک کاروبار شروع کیا دھوکے سے نا انہوں نے ہماری پیمنٹ روک لیے ہم کون ہیں ہم سے کون کیا مراد ہے بیٹا عائشہ ہم کون ہیں میرے حضبنڈ اور میں نے دونوں نے شروع کیا میاں کا کوئی نام تو نہیں ہے آج کل عذر ہے نا ماشاءاللہ شریف آدمی عائشہ ہاں جی بہت شریف تو اس کو جنت پتا ہے کیوں ملے گی کیونکہ اس نے عائشہ سے شادی کی ہے تو جنت تو ہو گئی پکی اب بتاؤ اگلی بات ارے بی بی وہ کاروباری آدمی نہیں ہے نا شریف آدمی کاروباری آدمی نہیں ہوتا نا تو پیسے دے گی کیوں فسوارے ہو اپنے نہیں وہ فس گئے ان کی بوافتی کے لیے نام کیا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس کے نام کیا ہے نام نہیں بتا سکتی نام نہیں بتا سکتی حرف بتا سکتی ہو ہاں جی تفین اور کاف دیکھو یہ انتہائی سوچنے والا چلاک اور انتہائی جس سے کہنا چاہینا کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی اگر لپٹ کے قسم کھائے تو میں اس کی یقین نہ کروں اب تمہارے اس نے پیسے دینے کا اگر وعدہ کر لی اور کہا کہ کل آنا اور پیسے دینا تو اس نے نہیں دینے ہے یہ پیسے صرف اس صورت میں دے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیکس ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے اور یہ ایک رات حوالات میں گزارے میں یہ مثال دے رہا ہوں یہ ڈھر کے دے گا یہ ادربائیس پیسے آپ کے نہیں دے گا اگر تو کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے تو اس کو پرسو کرو دوسری چیز یہ کہ اظر کو کہنا خدا کے واسطے کاروبار میں مت جائے اگر اس کو جانا ہے تو وہ صرف آئیشہ کو اپنا پارٹنر رکھے تیسری کسی چیز کو پارٹنر نہ رکھے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس اظر کے اور آئیشہ آپ کے رشتے میں آپ بنیادی طور پر شہر کا کردار ادا کریں گے اور اظر ایک بیوی کا کردار ادا کرے گا اب وہ کاروبار کرنے جائے گا تو اس کو ایک سپورٹ چاہیے اور وہ آئیشہ کی سپورٹ کے علاوہ اور نہیں ہونی چاہیے سورہ اخلاص کو اور یا زل جلال وال اکرام سورہ اخلاص کلولہ اور یا زل جلال وال اکرام یہ دونوں چیزیں اظر کو کہنا کے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اور بہت دے گا یہ نقصان اللہ کئی دفعہ پورا کر دے گا اس کے گھبرانے کی اس میں تمہیں قطعی طور پر بھی ضرورت نہیں ہے سادیا میرے بیٹے اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی سر رمیز بات کر رہا ہوں میں کون بات کریں رمیز بات کر رہا ہوں رمیز جی میرے بیٹے جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی پریشان ہوں جوب کے حوالے سے کیوں رمیز کیا جوب کرتے ہیں بیٹا جی میں ابھی نشات میں جوب کر رہا تھا ٹیلی مارکٹنگ کال سینٹر میں لیکن میری جو بھی جوب رہتی ہے وہ زیادہ سٹیبلیٹی نہیں رہتی اس کے اندر زیادہ دیس چلتی نہیں ہے کسی نہ کسی طرح پولٹک سے چھوٹ جاتی ہے یا کوئی ایسے بات بجا بن جاتی ہے چھوٹنے کی آپ کی تعلیم کتنی ہے رمیز جی میں نے گریجوئیٹ کیا ہے گریجوئیشن کس چیز میں گریجوئیشن کیا ہوا ہے آپ نے میں نے سیمپل بی اے کیا ہے بیچولئرین آرڈ یا تو یہ کوئی بہت مناسب بات تو نہیں ہے نا اب اس میں بی اے کرنے کے بعد تم کیا چاہتے ہو کہ کیا نوکری ملے اور کہاں سیاست نہ ہو جی سر مجھے پہلے میری ملی ہوئی تھی میں نے ہوتل منیجمنٹ کا ڈپلوما بھی کیا ہے میں ریسٹورنٹ میں بھی جوب کرتا رہا ہوں اچھی جوب تھی لیکن میں وہی بتانا ہوں زیادہ سٹیبلیٹی نہیں رہتی کوئی ایسی پولٹک پنتی ہو رمیز دیکھو میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور اس بات کو تم نے نہ مانتے ہوئے بھی سوچنا ہے اور سمجھنا بھی ہے انسان کو محبت کرنی چاہیے اس پہ میری بالکل دور آئے نہیں محبت کرنی چاہیے لیکن دوسرے سے اپنے آپ سے نہیں کرنی چاہیے جب انسان اپنے ساتھ محبت کرنے لگے تو اس کو لگتا ہے میں اس دنیا کا آخری شخص ہوں رمیز یہ رویہ جو ہے نا آپ کا کہ آپ اپنے ساتھ سب سے زیادہ محبت کریں کہ یہ آپ نے صرف بی اے ہوا ہے تو یہ نامناسب سا رویہ ہے آپ ہوتلنگ کی طرف جائیں کال سینٹر میں اس طرح کے کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ہوتلنگ میں جاؤ ultimate scenario کے اندر رمیز تم نے باہر جانا ہے اور جب باہر جانے کا وقت آئے تو اس میں سوچنا مت چلے جانا لیکن میں تمہیں جو بات تیسری کہنا چاہتا ہوں جو ان ساری باتوں سے زیادہ ہے کہ زندگی میں پریورٹیز بناتے ہیں ترجیحات بناتے ہیں سب سے زیادہ اول ترجیح جو ہے وہ اللہ ہونی چاہیے اگر اللہ ترجیح نہیں ہے تو زندہ رہنا انتہائی ناماکول سی مجھے بات لگتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے لیکن زندگی میں جب عمل کی بات آئے تو اپنے ماں باپ کو خدا کے واسطے ترجیح دینا انہی کی دعاوں سے تم آگے بڑھو گے ورنہ حالات جو تم اپنے لیے آنے والے وقت میں پوسٹ میرٹل میں کریئٹ کرنے والے اور رمیز یہ بڑے مشکل ہیں شادی اللہ کرے اگر تمہاری نہیں ہوئی تو بہت نرم مزاج لٹکی سے کرنا اور اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنا اپنی مرضی سے مت کرنا یہ ریل ایشوز ہیں تم نے الٹیمیٹلی سینیریو میں باہر جانا ہے رمیز جو بہت اچھا ہوگا اور ہوتلنگ کی طرف تم نے واپس آنا ہے دو چیزیں تم نے پڑھنی ہے ایک سورہ اخلاص کو کلولہ کو تم نے بہت زیادہ پڑھنا ہے یا زلجلال والے کرام بہت زیادہ پڑھنا ہے یا ولی یا نصیر بہت زیادہ پڑھنا ہے اب میں دیکھوں گا کہ تم یہ تیزیں کتنی پڑھتے ہو جتنا تم نے پڑھا اللہ کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ تنا ہی رحم تم فرق محسوس کروگے کیونکہ خدا تمہارے دل کو ہوتلنگ کی طرف آٹومیٹکلی لگا دے گا تمہارے اندر جو نزاکت ہے کام کرنے کی اس کو کنزیوم کرو رادر دین کہ تم کال سینٹر میں جاؤ اپنے ماں باپ کی دعائیں لینا اچھی جگہ شادی کرنا اور جو تینوں میں نے چیزیں پڑھینے کو کہیں ان کو زندگی میں ایسے پڑھنا جیسے سانس لیتے ہیں خدا کامیابی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے گا بکفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کنیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کنیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی دنجم سبحان اللہ سبحان اللہ مہنور سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے صرف مہنور مہنور کو آپ نے رمضان سارے میں سنا اور دیکھا اور کیا خوبصورت پڑھتی ہے اور بابر علی ان کے ساتھ خیریت سے آپ آپ بڑی بھو سے تشریف لائے ابھی ہم مہنور سے منقبت بھی حسبحال سنیں گے لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے میں تھوڑے سے یہ جو ای میلز ہیں ان کا جواب دے لوں ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی یہ جناب پہلی میل اس میں آپ کا جواب جو ہے وہ تابر توڑ حملہ جیسے کرتے ہیں ہمیں ویسے چاہیے ہوگا تم نے بیٹے ایک منقبت نکال کے بھی تیار کر کے رکھنی ابھی میں نے آپ سے منقبت ایک سننی ہے میرا نام منیزہ حفیظ ہے میری امی جن کا نام منزہ حفیظ ہے ان کی صحت بہت قراب رہتی ہے میری اببو کا انتقال ہو چکا ہے میں اپنی امی کی کلوتی بیٹیوں ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے اور میں جاپ کرتی ہوں اور اپنے گھر کا خرص بھی اٹھاتی ہوں میری امی چاہتی ہے کہ میری شادی ہو جائے مگر میں چاہتی ہوں کہ میری شادی نہ ہو تاکہ میں اپنی امی کی ضرورت ایسی بات یہ ہے کہ بچی جب جوان ہو جائے تو اس کا رشتہ آئے تو رسالت مارس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا نکاح کر دینا چاہیے اور جلد نکاح کرنا چاہیے باقی اللہ پاک مسبب الاسباب ہے ہو سکتا ہے ایسا سبب اللہ پاک قائم کر دے جو اس بچی کے لیے اور اس کی ماں کے لیے دونوں کے لیے وہ بہترین منیزہ اور منیزہ میں آپ دونوں سے کہوں گا کہ یہ جو سخت مزاجی ہے یہ نرم مزاجی آپ دونوں میں نہیں ہیں ماں بیٹی دونوں میں سخت مزاجی پہلے تو اس کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ سے آجی سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے جس کا انتخاب خدا نے تمہاری پدائش پہ چالیس دن پہ مقدر کے طور پہ کر دیا ہوا تھا وہ تم تک کیوں نہیں پہنچے گا اپنے راستے میں خود رکاوٹ نہ بنو یا ولی یا والی ایک اور یا سلام یا مومن یا اللہ یہ تمہارے غصے ہیں تمہارے ماں کے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ اور یا ولی یا والی دونوں چیزوں پڑھو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا میرا نام مضمل حسین ہے میری بیوی کا نام فاطمہ ہے جب شادی ہوئی تو فاطمہ سے شادی جب ہوئی تو پتا چلا کہ فاطمہ سے شادی کو دو ماہ جب ہوئے تو یہ بات مجھے پتا چلی کہ فاطمہ کی پہلے شادی ہو چکی ہوئی ہے اور وہ شادی ابھی منٹینٹ ہے وہ اور اپنے شوہر سے رابطے میں ہے شرعی طبع سے ہمارا نکاح کیا حرام ہے اس میں پوچھنے والی بات ہے یا کمال کر رہے ہیں مگر اب گھر کے حالات بہت خراب ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے میری رہنمائی فرمائیے کہ میں اس گناہ کا ازالہ کیسے کروں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ گناہ کرنے کے بعد آپ اس کا ازالہ ڈھوننا چاہ رہے ہیں آپ اس گناہ سے دور جانا کیوں نہیں چاہ رہے حضرت لیکن شرعی طریقہ بتائیے صدی سی بات ہے وہ پہلا نکاح ہے وہی ویلڈ ہے وہی ویلڈ ہے دوسرا نکاح ہے ہی نہیں لیکن یہ جو آنے والے مسائل ان میں علماء کرام سے کہہ رہا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے وقت کے مسائل ہیں جو کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسائل پاکستان میں نہیں یہ پاکستان سے باہر بھی ہمارے بچوں اور بچیوں کے بہت ہیں ایک خاتون میرٹ ہے اور وہ اپنے عشق کے زور پہ دوسری شادی بھی کر رہی ہے بغیر کھلا یا طلاق لیے اور پھر پہلے شہر سے رابطے میں بھی ہے یہ مزاج جس طرح کا پیدار ہے میرے خواہش ہے میری دعا ہے کہ ہمارے علماء کرام ان کی اوپر ایک انتہائی سخت رویہ اور رائے جو ہے اس کو لے کر آئیں حضور آپ اس میں سے باہر نکلئے جتنا وقت آپ اس خاتون کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ میں اس میں لفظ بہت نرم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں یہ حرام ہے بد اخلاقی ہے زنا ہے اور اگر آپ اس میں سے اولاد لے آئیں گے تو پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا انہا لیلہ و انہا لہ راجون میرا نام سکینہ سنبل ہے میری بیٹی کا نام ایمن ہے میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر مالی وسائل کی وجہ سے میں اس کو پڑھا نہیں پاری میرے دل میں ایک خلش ہے جو کہ کہیں مجھے اس پہ بہت گلٹ ہوتا ہے میں اتنی بچی کو پڑھا نہیں پا رہی کیا کروں میرے بچے مجھے نہیں پتا کہ آپ سکینہ سنبل کہاں ہیں بیٹی مجھے نہیں آپ نے بتایا کہ وہ کتنی عمر کی ہے لیکن وہ جہاں بھی ہے آپ ہم سے رابطہ کیجئے اس کی تعلیم کا جو انتظام ہے وہ انشاءاللہ و تعالی انشاءاللہ و تعالی کم از کم اگلے ایک پورے سال کے لیے کتب آن لائن جو ہے اس کی پوری ٹیم مل کے سما کے پلیٹ فارم سے اس کا ذریعہ بنے گی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور ہم نے آپ کی بچی کو ایمن کو یہ تعلیم کا پورا خرچہ جو ہے وہ اٹھانے کو تیار ہیں آپ اس گلٹ میں نہ رہیے گا اللہ وسائل بنانے والا ہے آپ اللہ پر بھروزہ کرنا سیکھیں میری بیٹی کی شادی کو چار سال ہو گئے ہیں اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کے شوہر اس کو طلاق دے رہے ہیں میں غریب انسان ہوں میں بہت مشکل میں ہوں اگر وہ طلاق لے کے گھر آ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا میری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی ہوا نہیں ہے اس کی اوپر آپ رائے نہ قائم کیجئے دوسری بات یہ کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے رہا ہے کہ وہ اس بیٹی کا قصور ہے یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ یہ بیٹی کا قصور ہے یہ اس آدمی کا قصور کیوں نہیں ہو سکتا اگر وہ دس عورتوں سے بھی شادی کرے تو اس کو اولاد نہ ہو تو وہ دس کو طلاق دے گا انتہائی ناماکول بات ہے پہلی بات تو میں تارک آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا ٹیسٹ کرائیے اور یہ جو طلاق ہے یہ انتہائی نائنصافی ہوگا اور اس ٹیسٹ میں جب آپ جاؤ گے تارک تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو کاؤنٹ ہے وہ فورٹی سے قریب ہے اور یہ کو بہت اچھا کاؤنٹ نہیں ہے میرا نام مموین علی ہے میرے بیٹے کے دل میں سراخ ہے میرے بیٹے کی عمر صرف چھ سال ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اس کا آپریشن کیا گیا نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا خدا نہ خواستہ ڈاکٹر لم یہ جو بتا رہے ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے کوئی طریقہ بتائیے حضور اس پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر ہم سے رابطہ کیجئے سندہ شریف جو ہے ہم نے ان سے ابھی پوچھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو پوری اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ حبیب ارفانی صاحب جو ہیں آپ کے اس بیٹے کو فری آف چارج اس کے جو ہارٹ میں ہول ہے اس کی سجری کرنے کا مکمل صرف خرچیں نہیں اٹھائیں گے لیکن جو پوسٹ اپریٹیو کیا رہے ہیں اس کا بھی خرچہ ضرور اٹھا لیں گے اس دنیا میں ڈاکٹرز صاحب بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں اددالو علی الخیر کفائلہی اور اکیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر الناس مین فاو الناس تمہیں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام ہے میری بیٹی منکبت ہمیں اب سنائے گی رسالت کی شہادت کو علی کرنا رسالت کی شہادت کو علی کرنا سلونی جیس کا نارا ہو تو پھر اس کے یا علی 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 سلونی جیس کا نارا ہو تو پھر اس کے تکلم کی وجاہت کو علی کہنا تکلم کی وجاہت کو علی کہنا رسالت کی شہادت کو علی کہنا رسالت کی شہادت کو علی کہنا سلونی جیس کا نارا ہو جو زہر ہے جو زہر ہے جو زہر ہے جو زہر ہے جھھا جاہت کو علی کہنا جیداء کی اس تہارت کو علی کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس ملک کے اندر اور یہ میں بعد اپنے دل سے کہہ رہا ہوں مہنور جیسے اور بابر جیسے بچے موجود دوں اس ملک اس قوم ان لوگوں کے دلوں سے عشق رسول خدا کی قسم اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ختم کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے وہ جاہل ہے اور وہ جاہلے کامل ہیں یہ بچے ہیں ہمارے جو کہ عشق سے عشق رسول سے اور عشق اہل بیعت سے لبریز ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق ہے موسیقی